اللہ رب العالمین نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا کل نفس زائقت الموت وقال اللہ تعالیٰ فی مقام آخر اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدات میرے دوستو موت ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کائنات میں ہر شیئے کے متعلق اختلاف موجود ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے وجود میں بھی اختلاف ہے ہاں اس جہان میں اگر کسی میں اختلاف نہیں تو وہ صرف موت ہے اسے موت کہتے ہیں میرے دوستو پہلی آیت جو میں نے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس زائقت الموت ہر جاندار کو ہر نفس کو موت کا زائقہ چکنا ہے کسی عربی شاعر نے کہا خوب کہا کہ الدنیا بابن کل ناس داخلوہا والموت شربن کل ناس شاربوہا دنیا ایک دروازہ ہے ہر انسان کو اس دروازے سے داخل ہونا پڑے گا اور موت ایک پیالہ ہے ہر انسان کو وہ پیالہ پینا پڑے گا میرے دوستو رب العالمین نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا کل من علیہا فان ویبقا وجہ رب کا دلچلال والاکرام ہر چیز کو فنا ہونا ہے مرنا ہے ختم ہونا ہے باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے اللہ باقین من کل فان اللہ باقی ہے باقی سب چیز فنا ہے موت کو بھی موت ہے حضور علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے دوستو جب ہر جاندار مر جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی حضرت عزرائیل علیہ السلام سے پوچھیں گے اللہ جللہ شانہوں کو معلوم ہونے کے باوجود اللہ پوچھیں گے اے عزرائیل اب اور کون باقی ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام جواب دیں گے اے ہمارے خالق و مالک اے ہمارے رب العالمین صرف جبرائیل میکائین اسرافیل باقی ہیں اس کے علاوہ کائنات میں کوئی جاندار باقی نہیں اللہ رب العالمین فرمائیں گے موت یہ بھی کائل پر موت آگئی اللہ فرمائیں گے موت یہ اسرافیل پر بھی موت آگئی موت یہ جبرائیل پر بھی موت آگئی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے اے عزرائیل اب کون باقی حضرت عزرائیل علیہ السلام جواب دیں گے اے میرے پروردگار اے خالقِ عرض و سما ارش کے نیچے میں باقی اور ارش کے اوپر آگ بس اللہ فرمائیں گے موت یا عزرائیل اے عزرائیل تو بھی مر جاؤ اب موت کو بھی موت آگئی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اعلان کریں گے لمن الملک اليوم آج کے دن کس کی بادشاہ بتاؤ آج کے دن راج کس کا چلے گا کوئی زندہ ہو تو جواب دے مالک المک خود ہی جواب دیں گے لِللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ کہ اللہ ایک اللہ غالب و برتر کے لیے ہے ایک اللہ غالب و برتر کے لیے ہے میرے دوستو میرا تو ایمان میرا ایمان ہے کہ اس کائنات میں اگر کوئی ہستی موت سے مستثنہ ہوتی تو وہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہوتی کلامِ مقدس میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُلُ أَفَإِن مَا تَعُقُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَى آقَابِكُمْ جب محبوبِ خدا ہی دنیا میں نہ رہ سکے تو بھلا کوئی اور کیسے رہ سکتا ہے کُلُّ نَفْسٍ زائِقَةُ الْمَوْتِ ہر جاندار کو موت کا تَقُونُ يُدْرِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْكُنْكُمْ فِي بُرُوجِ المُشَيَّدَا تم کہیں بھی رہو موتوں میں آ کر رہے گی خاتم بڑے بڑے محلوں میں رہو یہی وجہ ہے حضرتِ علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ الموت لیس منہ الفور یعنی موت سے کوئی فوت نہیں ہو سکتا بچ نہیں سکتا اپنا محاسبہ کر لو میرے دوستوں جب ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور موت سے کوئی چھوٹ بھی نہیں سکتا اور یہ موت بتا کر بھی نہیں آتی اور یہ بھی حقیقت ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا بھی جائے گا ایمان لاتے وقت ہم اس بات کا اقرار کر چکے ہیں آمنت باللہ وملائکتی ہی وکتبی ہی ورسولی ہی والیوم الآخر والقدر خیری ہی وشری ہی من اللہ تعالی والبعث بعد البوت اور رب کے حضور اپنے عامال کا حساب کتاب بھی دینا ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موتو قبل انت موتو وحاسبو قبل انت حاسبو یعنی موت سے پہلے موت کی تیاری کر لو اور اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی تمہارا حساب و کتاب لے تم اپنا محاسبہ پہلے پہلے سے کر لو میرے دوستو یہ زندگی اللہ کی بندگی کے لیے اگر ہماری زندگی میں بندگی نہیں تو وہ سراسر شرمندگی ہے شیخ سعید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی نے ایک اکل مند آدمی سے پوچھا کہ حضرت نیک بخت کون ہے اور بدبخت کون ہے تو انہوں نے جواب دیا نیک بخت وہ ہے جس نے دنیا کے مال دولت کو زندگی کا مقصد نہیں بنایا بلکہ جو بھی دولت اللہ تعالی نے عطا فرمائی اس سے خود بھی کھایا فائدہ اٹھایا آخرت کے لیے بھی زخیرہ کر دیا اور بدبخت وہ ہے جس نے حصول مال کو زندگی کا مقصد بنا لیا اور اس کے حصول میں اتنا مگن ہو گیا مست ہو گیا کہ نہ خود کھا سکا نہ ساتھ لے جا سکا بلکہ سب دھرہ کا دھرہ رہ گیا اور وہ مر گیا آدھا آدھا آدھا